نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ سوری چوہان ملی رہائی سیاست کرمائی جہاں دلی کے قدھی تھے شراب گھوٹالے سے جڑے منی لانڈرینگ آہ کیس میں فرس مکھمنٹی آروند کے جیوال کو ایڈی کے بعد اب سی بی آئی ماملے میں بھی زمانت مل گئی ہے اور ایڈی نے نیومبر دوہزار تیس سے مارچ دوہزار چوبیس تاک کے جیوال کو نو سمن بھیجی گئے لیکن وہ پوشتاش میں شامل نہیں ہوئے اور اس کے بعد ایڈی نے کس مارچ کو کے جیوال کو گرفتار کر لیا تھا دس دن کی پوشتاش کے بعد اپریل کو کے جیوال کو تیہار جیل بھیجا گیا تھا وہی کہ آج کے جیوال کو دلی کی سپریم کورٹ سے ساشارتہ زمانت مل گئی ہے اور اس کے بعد دلی کی سیاست بھی گرما گئی ہے ایک اور جہاں آم آدمی پارٹی کے نیتاؤں نے بی جی پی پر حملہ بولا تو وہی دوسری اور بی جی پی نیتاؤں نے بھی آم آدمی پارٹی کو گھیڑتے ہوئے اروند کیجریوال پر نشانہ سادھا ہے ڈلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کو ایڈی کے بعد سی بی آئی ماملے میں بھی سپریم کورٹ سے زمانت مل گئی ہے وہی آشان تک تیہار جیل سے بہار آ سکتے ہیں حالکہ کورٹ نے سی بی آئی کی گرفتاری کو ویڈ تھر آیا ہے اور بیل کی سرتے تیگی ہیں کورٹ نے زمانت کے لیے وہیں سرتے لگائی ہیں جو ایڈی کیس میں بیل دیتے وقت لگائی گئی تھی کیجریوال کو باہر آ کر ان سرتوں کا پالن کرنا ہوگا مانا جا رہا ہے کہ ریہائی کی سرتوں کی وجہ سے کیجریوال کی مشکلیں کم نہیں ہوئی ہیں انہیں سرکار چلانے میں مسکت جھیل نہیں پڑ سکتی ہے پھر حال کیجریوال کی ریہائی سے پارٹی نیتا سے لے کر کاریکرتا تک خوش ہے سی ایم آواز سے لے کر پارٹی دفتت تک میں جشن منایا جا رہا ہے ڈلی کے لوکپریہ مکہ منتری اربین کیجریوال جی کی رہائی بیل کے سمبندھ میں جو آج پیشلہ دیا ہے وہ کئی مائنے میں مہتپون ہے سب سے پہلے تو نشتی تروپ سے آم آدمی پارٹی کے لیے ڈلی سرکار کے لیے ہم سب کے لیے ہم سب کے پریواروں کے لیے یہ بہت بڑی راحت کی بات ہے بہت بھاوکشن ہے کہ ہمارے بھائی ہمارے پریئر نیتا ہمارے گروہ راجنیتی گروہ اربین کیجریوال جی بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام کچھ اکروں کے بعد بہار آئیں گے ان کی تمام ساجسیں رکھی کی رکھی رہ جائیں گی بھارتی جنتہ پارٹی والوں کی لیکن ساتھ ساتھ بات صرف کیجریوال جی کی زمانت کی نہیں ہے آج ماننیے سپریم کورٹ نے بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی ایک بہت بڑا سندیش دیا ہے کہ تمہیں اپنی تانشاہی بند کرنی پڑے گی آج ماننیے سپریم کورٹ کا آدیش بھارتی جنتہ پارٹی کے موہ پہ ایک کڑا تمام چاہ ہے کہ آپ ایجنسیوں کا درپیوک کر رہے ہو آپ نے ایجنسیوں کو اپنا کیج پیرٹ بنا کے رکھا ہوا ہے ہونریبل سپریم کورٹ نے بہت ساف شبدوں میں کہا کی سی بی آئی کیج پیرٹ کی طرح سے کام کر رہی ہے ماننے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ صرف پارٹی سرکار یا وقتی کے لیے ہمارے لئے مہت فونڈ نہیں اکیول دیش کے عام آدمی کو آنریبل سپریم کورٹ کا صاف سندیش ہے صاف بھروسہ ہے کہ آپ چنتہ مت کرو اگر کوئی تانشاہی چلائے گا اگر کوئی ایجنسیوں کا درپیو کرے گا تو دیش کا سمیدھان اس کی رکشہ کے لیے ہے جھکانے والا چاہیے اروند کیجری وال نے دیش کے تانشاہ کو جھکانے کا کام کیا ایک سائز کیس میں کہیں کچھ نہیں ملا کسی بھی وقتی کے خلاف کچھ نہیں ملا ایک جھونٹ کا پہاڑ خدا کر کے بھارتی جنتہ پارٹی نے موڈی سرکار نے ای ڈی سی بی آئی کا استعمال کر کے عام آدمی پارٹی کو ختم کرنی کی کوسس کی اروند کیجری وال کو ختم کرنی کی کوسس کی لیکن سچ کی جیت ہوتی ہے انیائے کانت ہوتا ہے تانہ سا ہی کانت ہوتا ہے اور آج اروند کیجری وال جی باہر آئیں گے اور اب ہریانہ کے چناؤں میں بھی ہم لوگ پورے مجبوتی کے ساتھ جھٹیں گے دلی کے چناؤں میں بھی جھٹیں گے اور اس تانہ سا ہوتی حکومت کا انت ہوگا اب اس کا سمجھ نزدیک آ رہا ہے یہ سپسٹ ہو گیا کہ آپ نے سب کو جیل میں اس لئے رکھا کیونکہ آپ عام آدمی پارٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اروند کیجری وال کی رادنیتی کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن ایشور ہے جنتہ ہے اور وہ لوگ تنتر کی جیت ہوئی ہے تانہ ساہی کی ہار ہوئی ہے شرطوں کے ساتھ زمانت کیلئے ہے گواہوں سے بات نہیں کریں گے وہ شرطیں نیائک پرکریہ ہے وہ اس میں میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا ہریانہ چناؤں میں کتنا فائدہ ملے گا نشتی طروب سے بہت فائدہ ملے گا نشتی طروب سے اس کا بہت لاب ملے گا ہریانہ کے چناؤں میں اور ہم سب لوگ پورے مجدوطی کے ساتھ جھوٹے گے لگ بک سبھی نیتہ باہر ہیں ایک سائز پالیسی کے معاملے میں اب کوئی بچا ہی نہیں جس کی جمانت نہ ہوئی ہو سب کو جمانت مل گئی بھارتی جنتہ پارٹی پہلے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کی ٹپپنی کے بعد امیت شاہ جی اس تیفہ کیوں دے رہے ہیں کیوں نہیں دے رہے ہیں آج سپریم کورٹ نے امیت شاہ کے مو پہ تماچہ مارا ہے ہوم منسٹری پہ تماچہ مارا ہے سی بی آئی پہ تماچہ مارا ہے آج سپریم کورٹ کو اپنے آرڈر میں لکھنا پڑا کہ سی بی آئی کو ایک پنجنے میں بند توتے کی طرح کام نہیں کرنا کہ سی بی آئی کو بائیسٹ نہیں ہونا ہے سی بی آئی کی انویسٹیگیشن اب آف وارڈ ہونی چاہیے کہ ارون کیجری وال کو صرف اس لیے گرفتار کیا گیا کیونکہ ان کو زمانت مل گئی تھی ایسا تماچہ بھارتی جنتہ پارٹی کی کے اندر سرکار پر پڑا ہے کہ اگر ان میں تھوڑی سی بھی سیلف ریسپیکٹ ہوگی تھوڑا بھی آتم سمان ہوگا تو آج شام کو جب تک ارون کیجری وال جی کی تحار جی سے باہر آئیں گے امیت شاہ جی امنا استیفہ دے کی بائیس مہینے پہلے سی بی آئی نے ارون کیجری وال جی سے پوچھتا چکی بائیس مہینے پہلے لگ بگ دو سال بات سی بی آئی نے ارون کیجری وال جی کو صرف اس لیے ایرسٹ کیا کیونکہ ان کو ٹرائل کورٹ کی جج صاحبہ نیائے بندو جی نے بیل دے دی تھی اور سی بی آئی کو یہ لگا کہ اب ارون کیجری وال چھوٹ سکتے ہیں اسی لیے ان کو جیل میں قید رکھنے کے ادیشی سے شڑینتر سے ان کے خلاف ارسٹ کیا گیا یہ بات سپریم کورٹ نے کہی یہ بہت بڑی بات ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ دیش کی سب سے پریمیر ایجنسی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی سی بی آئی جس کے بارے میں یہی سپریم کورٹ کہتا رہا تھا یو پی اے کے سمیں میں کہ سی بی آئی پنجرے میں قید توتا ہے سپریم کورٹ نے آج بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کے آدھین سی بی آئی کو دوبارہ سے پنجرے میں قید توتا کہہ دیا یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ایک پریمیر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو انبائسٹ دکھنا چاہیے انبائسٹ انویسٹیگیٹنگ کرنی چاہیے بدلے کی بھاونا سے یا مالک کے کہنے پہ توتا جو بولے وہ توتا سی بی آئی کو نہیں بننا چاہیے ڈلی کے کٹھت سراب خوٹالے سے جڑی منی لانڈرنگ کیس میں کیجری وال بھی فسے ہیں ایڈی نے نومبر دوہزار تیئیس سے مارچ دوہزار چوبیس تک کیجری وال کو نو سمن بھیجے لیکن وہ پوستاش میں سامل نہیں ہوئے اس کے بعد ایڈی نے ایک کس مارچ کو کیجری وال کو گرفتار کر لیا دس دنس کی پوستاش کے بعد دیکھر پریل کو کیجری وال کو تیہار جیل بھیجا گیا اس بیچ چھپیس رون کو سی بی آئی نے کیجری وال کو ارسٹ کر لیا بعد میں بارک جولائی کو ایڈی کیس میں کیجری وال کو جمانت مل گئے لیکن سی بی آئی کی گرفتاری کے کارن جیل سے ریای نہیں ہو سکی عام آدمی پارٹی لگتار دعویٰ کر رہی ہے کہ بجے پی نے کیجری وال کو راجنیتک ساجیس کے تیت پسایا ہے بجے پی کہہ رہی ہے کہ بویا پیڑ ببول کا تو آم کہاں سے ہوئے ایک آروپی بیل پر باہر آ رہا ہے وہ دلی کا دوشی ہے دلی کا اپرادی ہے کیونکہ ان کا اپراد دلی کے ساتھ ہوا ہے اور وہ دلی کے مکھی منتری ہے لیکن کورٹ کہتی ہے کہ آپ مکھی منتری آفیس نہیں جا سکتے آپ مکھی منتری کے روپ میں کوئی فائل سائن نہیں کر سکتے بیل پہ جیل سے باہر آ رہے ہیں پہلا آروپی سی ام ہے جس کو فائل پہ سائن کرنی کا انمتی نہیں ہے مکھی منتری کاریالے جانے کا انمتی نہیں ہے تو پھر کہیں مکھی منتری پت سے چپکے ہوئے ہو ڈلی کے پرتی اگر جرہ بھی درد ہے تو استفعہ دے دو کسی اور کو بھی ٹھا دو اس پہ بھائی کوٹ کہتی ہے کہ سی وی آئی کی گرفتاری بلکل کانونی سہی ہے اور بیل بھی جو ملے گی وہ دس لاکھ روپیہ کے نجی مچلکے پہ دس لاکھ روپیہ کے تھوڑے مڑے نہیں کتنے بڑے اپرادی ہیں کتنے بڑے آروپی ہیں جب جب جرورت پڑے گی پرکشن کے لیے اپستیت ہونا پڑے گا ڈلی کے لیے اگر تھوڑا بھی درد ہوتا تو ویقتی اپنے پت سے استفعہ دیتا کسی کو بٹھاتا ڈلی کم سے کم چلتی آج ڈلی کی حالت کیا ہے سڑکے ٹوٹی ہیں پانی گندہ ہے ٹینکر مافیا فن پھول رہے ہیں بجلی پانی کے بڑے بڑے بل آ رہے ہیں سب پریسان ہے مادمی پارٹی کے زمانتی کلب میں آج اروند کیجریوال بھی شامل ہو گئے ماننی سپریم کورٹ نے ایک بہت گمبھیر ٹپنی آج کی ہے زمانت دیتے ہوئے کہ اروند کیجریوال کی گرفتاری لیگل تھی اس کا مطلب شراب گھوٹالے میں اروند کیجریوال کی سنلپتتہ اروند کیجریوال کی بھومی کا ہنڈڈ پرسنٹ ہے اور بیل ملنا کوئی اپواد نہیں ہے بڑے سے بڑے اپراہ دی لالو یادو رہی ہوں مدھوکوڑا رہی ہوں جنہوں نے گھوٹالے کیے یہ لالو یادو چارہ گھوٹالے میں بیل ملی بعد میں کمکٹ ہوئے جیل گئے اروند کیجریوال کو بھی بیل ملی ہے اور مجھے امید ہے کہ جو آج ٹپنی مانین کوٹ نے کی ہے کہ گرفتاری لیگل تھی اس کا مطلب ساکشے ہیں جانچ ایجنسی کے پاس سبوت ہیں جو کوٹ کے سامنے رکھے گئے اس لئے کوٹ نے کہا کہ گرفتاری لیگل تھی بیل ملنا ہے کوٹ کا پرسیزر ہے ہمیں اس پہ کوئی حرانی نہیں ہے لیکن جس طرح کی پابندی اروند کیجریوال پر لگائی گئی ہے کہ آپ سی ایم کے دفتر نہیں جا سکتے فائل سین نہیں کر سکتے اس کیس پہ کوئی ٹپڑے نہیں کر سکتے ویدیش نہیں جا سکتے تو اروند کیجریوال اگر آپ میں جرہ سے بھی نیتکتا ہے تو آپ کو آج ترنت اسطیفہ دینا چاہئے کیونکہ ایسے آدمی کو دلی کا مکھے منتری بنے رہنے کا عذرکار نہیں ہے اروند کیجریوال جی کو جمانت کوٹ کے جرور بھی ہے لیکن مکھے منتری کے کام کرنے پر بری طریقے سے پابندی لگا جی ہے تو یہ سشرت جمانت ہے اور جمانت اروند کیا رہے گا اور کوٹ کے انکٹن ڈرنے آنے تک اب اروند کیجریوال ابھیوکت بنے رہیں گے عام آدمی پارٹی لگاتار اس بات کا بھرم پھیلا رہی تھی اروند کی گرفتاری عبید ہے آج کوٹ نے اس بات کو ساپ کر دیا کی گرفتاری کانون کے انترگت ہے تو کیول بیل ہے چارجز اس سے بری نہیں ہوئے ہے اس بات کو سمجھ نہ ہوگا اور بھرستہ جاری کے خلاف جنگ جو پرخان منتری میں چھڑی ہے وہ نگتار جاری رہے گی اور جنہوں نے گھوٹا لے کیے ہیں ان کو اس کی سجا کوٹ عوش دے گا ایسا ہمارا ماننا ہے کیجریوال کو دلی والوں کی نفس پہچان میں ماہر مانا جاتا ہے یہاں ویدہ سب چناؤ سے ٹھیک چار مہینے پہلے کیجریوال کا باہر آنا دلی کی سیاست میں سب سے زیادہ حل چل لے کر آنے والا ہے کی بکشی آدمی پارٹی کے جو نیتا ہیں اسے ستھ کی جیت بتا رہے ہیں زمانت پر بی جی پی نے یہ بھی کہا ہے کہ کیجریوال اب جیل سے بیل والے ہو گئے ہیں لہذا سپریم کوٹ کے زمانت آدیش کے بعد انہیں تورنت اسطیفہ دے دینا چاہیے کی جمانت پر آدمی پارٹی نیتاؤں اور کارکرٹا نے مکھ کے باہر مٹھائیاں بھی باتی پٹا کے بھی جلائے اور آم آدمی پارٹی نیتا منیش سسودی آواز کے باہر مٹھائیاں باتی گئی سپریم کوٹ دوارہ کزریوال کو جمانت دیے جانے کے بعد یہ جشن کی تصویر سامنے آئیں کارکرٹا جو آم آدمی پارٹی کے نیتا اور کارکرٹا ہے پارٹی مکھ خیالے کے باہر ایک خطے ہوئے اس جشن کے ماحول میں شامل ہوئے شریک ہوئے کہ پتنی سنیتا کی مٹھائی باتی 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 بیجی پی کو نشانے پر بھی لیا اور کیا کچھ کہا وہ آپ کو سکتہ میں بنے رہنا چاہتے ہیں اور اسے بیچ بڑی خبر سامنے آرہی ہے آپ سے کچھ ہی دیر میں یعنی کہ تھوڑا سا انتظار اور جل سے باہر ہوں گے ریہائی اور ریہائی اور بیل کی شرطوں کو لے کر اب سوال بھی اٹھتے ہوئے نظر آرہے ہیں یعنی کہ ایک زبانی وار چھڑ گیا ہے دلے کے مکھ منتی آرون کے زیوال کی ریہائی کو لے کر بیل کو لے کر تو یہ دو تصویر آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں ریہائی کا انتظار کرتے وہ آم آدمی پارٹی کے تمام کاری کرتا سرکش وی وست پکتا نظر آ رہی ہے اور دوسری تصویر آپ جشن کی دیکھ پا رہے ہیں جہاں پر لوگ انتظار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دلے کے جو مکھیا ہیں آرون دی جیل سے واپس گھر آئیں گے تو یہ گھر کے باہر جشن کا مہون پٹا کے چھٹائی جا رہے ہیں آم آدمی پارٹی کی جو کاری کرتا ہے وہ پھلا جشن میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمارے سیم ساپ کیونکہ اس طریقے سے آم آدمی پارٹی میں جشن کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن جو پرتکری سامنے آ رہی ہیں کیونکہ شرطے جو ہیں بیل کی وہ سوال بھی اٹھا رہی ہیں کی ایک طور پر یہ رہائی بانی جائے یا دلی کے مکھ کے طور پر کیونکہ شرطے کچھ آسی ہیں کی ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں آپ کا پریچھو کرا دیتے ہیں اسی مسئلے کو لے کر چرچہ کی شروعات کریں گے آویر ملک جی بھارتی جنت پارٹی کی پروکتہ آپ بہت بہت سواغت سرچ میں جڑنے کے لیے پریت پال سنگھ سلو جا ہیں آم آدمی آ پارٹی سے آپ بہت بہت سواغت ہے سرچ میں جڑنے کے لیے اور ہمارے ساتھ جڑیں گے اور بھی مہمان جڑیں گے پریچھو کر آئیں شروعات کر لیتے ہیں سامنے آئیں گی کیسا لگ رہا ہے جیسے آرمی شروعات سواغت سواغت اور دیس میں لہر ہے وہ آم آدمی پارٹی جو آ آزول سری پارٹی کی جیسے اندر ججبہ تھا کے دیس کے سوا کرنی ہے اور اس سواغ اس میں سین بار کی لگات ار دلنے میں کر رہے کر رہے ہم 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 سارے نیسا لگے ہوئے تھے ہم ہم سپریم ہیں وہ نہیں تھے وہ آج سپریم قرمیم کو جمالت دی ہے ہم آنے پارٹی پوری اس طرح سے وردک ہو چیس ہے اس کو ہم لوگ کو بلکل لیکن اس رہائی کو لیکر جو سوال اٹھتے ہوئے نظر آرہے ہیں اس کو لیکن سوال کریں گے اور سوال وں تمام بڑے سانسد اور نیتاؤں کی پرتکری سامنے آئی ہیں اس بیل کے بعد کیا کہیں گے آپ جی دیکھیں ان کے دوارہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ستے کی جیت ہے تو ان کے ستے کی جیت کیا ہے اس کا پیمانہ ہے اور جہاں تک بات ہے بیل کی تو بیل میں ستے کی جیت کہا سے ہو گئی کم سے کم اس بات کو سپرش کر دیں محلے کا بی اس بات کو جانتا ہے کوئی گرامین بھی بیشا کو سپرش روپ سے بتا دے گا کہ کوئی جیت نہیں ہے یہ سپرش روپ سے بیل ہے تو بیل میں بری کر دیا یا تو ایسا بتائیں بری کہ کر دیا انہیں سپرش کر نا شاہیے تو بیل کو جیت بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ جیت کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں اس کو لے کر پہلے آجے چودری جی کی بھی پرتکریا لے لیتے ہیں آجے چودری جی اس بیل کو اس رہائی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں حالان بھار 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 جنت پارٹی کی وہ ہم ان کو بی جی پی کے لیے مسئیبت ثابت ہوں گے کیونکہ حریانہ میں چناؤ جلدی ہیں اور اوپ چناؤ بھی آنے والے ہیں تو عام آدمی پارٹی کے لیے اچھی بات ہے لیکن سپریم کورٹ نے ارون کیج ریوال جی کو سچی والے میں جانے سے منہ کیا ہے کسی پرکار کی جو ہے آپ اپنے کیبینیٹ میں کوئی بیٹھک نہیں کر سکتے ہیں کسی پر پر کسی پر کار کے جو ہے آپ آدیش نہیں کر سکتے ہیں تو ایک طریقے سے مطلب مکھے منتری آپ ہیں لیکن مکھے منتری ہونے کوئی پاور نہیں ہے جو شرطے ہیں بیل کی اور انہی شرطوں کو لیکن یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ رہائی تو ہے نجی مچل کے پر بیل ملی اب رہائی کا انتظار ہو رہا ہے لیکن اس خوشی کے ساتھ اس رہائی کو لیکن سوال بھی ہیں ہمارے ساتھ جو ابھی آویرل ملک جی نے کہ بھائی اسے ستھ کی جیت اگر آم آدمی پارٹی بتا رہی ہے تو کیسے یہ ستھ کی جیت ہے اسے تھوڑا سا کلیر کریں بھائی ہمارے ستھ ہمارا ملی ستھ دیان در رہے ہمارا آدمی کیجی روال لنگر راکھ ستھ ستھ بتائیں گے کیونکہ آپ پتہ ہوگا جب آرمی کیجی جو سنکار ملی تھی تو اسی دیس میں جو آم چورا ہوا تو در اگر مو سنکو 240 پر روکنی بھارتی جندا پارٹی موری ستھ آنے والی ہے یہ بھارتی جندا پارٹی کے نیتا جو ہے کسیانی بلی کی طرح سممال ہو چھ کہیں گے تو ابھی تک جمانت مل جمانت مل گی تو سنکر جمانت جمانت جو سرکار کی جو وکیل ہے جو وکیل انہوں نے کہا سنے ذرا آج پا کو یہ بتا دیا کہ جس پرکار سے تم نے سی بی آئی کو بیوچ کیا ہے سی بی آئی کی کری دی پورا خطرہ کر دیا اس کری دیا کوتا بول دیا اس سے بڑی بات کیا ہوگی یہ بھی کہ دیا کہ جو کنڈیسنز ڈالا گیا تھا اس سے میں سہمت آج تو سیدھا سیدھا امیش ساجی کو اسطفہ دینا چاہیے چونکہ امیش ساجی کے انترکت چیوی آئی آتی ہے اور چیوی آئی کو جس صاحب نے سپریم کوٹ نے توتا کہا ہے چلیے تو اسی بات کو لے کر آر تھی کیونکہ دو یا چکاو پر یہ فیصلہ نکل کر سامنے آیا ہے اور جس طریقے سے کوٹ کا وقت آ کیونکہ جو جانچ ازنسیا ہوتی ہیں ان کی پار درشتہ کے ساتھ ان کی کارش شیلی ہوتی اور اس کارش شیلی کو لے کر کوٹ نے سوال اٹھایا ہے اسی کو لے کر یہ پرتکریہ نکل کر سامنے آئے وقت ایک چھوٹے سی بریق کا ہے لٹنگ جال بریق سے واپس آ رہے ہیں ملی ریہائی سیاست گرمائی کیونکہ اب ریہائی کا انتظار کیا جا رہا ہے بے سبری سے تیہار جیل کے باہر کی تصویریں آپ کو دکھائی کس طریقے سے وہاں پر سرکش ویوستہ کے ساتھ ساتھ جو بھیڑ بھار نظر آ رہی ہے بھگوان تا آمان پنجاب کے سیم جو پہنچے ہوئے ہیں تیہار جیل اور منیش سودیا بھی تیہار جیل پہنچے ہوئے ہیں یہ تصویریں سیدھی تصویریں یہ سامنے آ رہی ہیں جہاں پر بھیڑ اور گہم گہمی دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ انتظار اس بات کا ہو رہا ہے کی آروین کیجری وال جو ہیں وہ کسی بھی وقت باہر آ سکتے ہیں کیونکہ جو بھی پروسیزر ہے وہ پورا کر لیا گیا ہے اور پانچ بجی کا وقت بھی چکا ہے اور کسی بھی وقت تیہار جیل سے باہر آ سکتے ہیں آروین کیجری وال لیکن جو شرطے ہیں اس کو لے کر لگاتار سوال بھی اٹھائی جا رہے ہیں کانگریس پروکتہ بھی ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں آلوک تیواری جی آپ کا بہت بہت سواجت سرچ میں جڑنے کے لیے اور ہمارے ساتھ اگر کوٹ کے آدھی وقت جوڑتے ہیں تو جو زمانت کے آدھار پر جو رہائی ساجھا کیے ساتھی کانگریس پروکتہ جوڑ چکے ہاں لوگ تیواری جی کی پرتکریا اس ماملے ساجھا کر لیتے ہیں آلوک تیواری جی کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ان تمام پروکتہ کے نیتاؤں کے سانسد کی پرتکریا یں آپ نے ان کو دیکھا چیف منیسٹر کو آپ نہیں دیکھا بلکل کتنا سامنے بند کیا خالیت چار سال سے بند ہے خالیت چار سال سے بند ہے نا انہوں نے بڑے بڑے انٹیلیکش کو جیل میں بند کر کے مار ڈالا اور کچھ مر نے تگار پڑھ ہے میں آپ پتا پتاؤں یہ جاہل لوگ ہیں کو انہوں نے بند کیا جس کے کتاب پکڑی جاتی ہے وار ان ٹیس ایک رسیان پیلاسپر اور نوبلش تے گاندھی جی کے آدر اس کو بند کر دیا اٹھا کر تو ریمان مجیس تیٹ کہتا ہے کہ ہاں جس پر ان کو نوبل ملا تھا وہ کتاب یدھ بھڑکانے والی ہے یدھ بھڑکانے والی کتاب نہیں ہوتی یدھ بھڑکانے والا یہ ڈائلاگ ہوتا ہے کہ دنگائی کپڑوں سے پہچانا جاتا ہے مسلم آندولنکاری کھڑے ہوئے تھے تب یہ کلیری یا ٹوپی لگا کر کھوز کے بھڑکانے پہلے کہا ہے میڈم کہ ان کی جو یہ نیتی ہے اس سرکم پھرنس بہت بڑھا ہے انہوں نے بھی مالی سوڑ مروج ہیں ان کی پرتکریہ سامنے آئی ہیں انہوں نے سافتور پر کہا کہ ایسا ہی اور سوڑ 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 مالی میں ایسا ہی ہوا انہوں نے سافتور پر اس بات کا ذکر کیا ہے اور سوڑ اٹھائے بھائی پنجھلے میں بند توتے سے کمپیر کر دینا جانچ ایجنسیوں کا یہ اپنے آپ میں پہچانا جاتا ہے جس پرکار سے اگر کوئی مولانا ہے کوئی مولدی ہے کوئی نشت روپ سے اس کے ہاں بھاو میں اس کے کپڑوں میں نظر آتا ہے کوئی سنت ہے اس کے پہچانا ہے تو کس پرکار سے پہچان یں گے اگر ایک مووی آئی تھی اور کہتے ہیں جو فلم میں ہوتی ہیں وہ سماج کا آئینہ ہوتی ہیں پی کے کر کے ایک مووی آئی تھی اس میں چار ان کو دکھا گیا تھا اگر آپ نے دیکھ ہوگی تو مجھے نہیں لگتا کہ کا ہے کس مجھ کا ہے میرے مجھے وقت دیجئے میری بات پوری کرنے دیجئے آتے ہیں آتے ہیں اس بات کے جواب لے لیتے ہیں آتے ہیں آتے بولی میں اس باش کر دیتا ہوں جہاں تک بات ہے کپڑوں کی تو کسی کا اپ مار کس س رکھنے بولیں آتے ہیں تھوڑا سا سب کر لیتے آب بی بی آب بی بی آب 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 لیتے آب 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 میڈم میں نے جو کہا تھا دیکھیں بات کو پوری عدود دیکھئے پردھان منتری نے تب کہا تھا جب جھارکھنڈ کے چناؤ ہو رہے تھے اور پچھلے اور دلی میں شاہین باد کے آتنکھ وادی بیٹھے ہوئے تھے کہ دنگائی کپڑوں سے پہچانے جاتا ہے اب میں آپ کی اس کو ہسٹرائیکل بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں یہ ایک کلیرین کال تھی آلوک جی ابھی مددے پر رہتے ہیں آلوک جی آپ کمپلیٹ کریے گا ابھی مددے پر بات کر لیں تھوڑا سا آلوک جی اس پر بھی بات کر لیں گے تھوڑا سا مددے پر رہ کر بات کر لیتے ہیں آدھا منٹ آدھا منٹ آدھا منٹ پلیس ٹھیک ہے ٹیس سکنڈ میں آپ کی بات کو پورا کر لیجے بابو راجین پرسات کی سن آلتالیس کی چتھیاں ہیں سردار بلہ بھائی پٹیل گرہ منٹری کو تیرہ مارچ کی چتھی ہے چودہ اپریل کی چتھی ہے کہ سنگی دنگائیوں کے بیچ داڑی اور ٹوپی لگا کے گھل جاتے ہیں اور یہ پہلے وہاں بوال کرتے ہیں پرسکریہ میں مسلم کرتے ہیں تو دنگا بڑھا جاتا ہے اور یہ ساری چتھیاں سردار بلہ بھائی پٹیل کے سیکیٹری بی شنکر کی جو کتاب ہے سردار بلہ بھائی پٹیل میں سنگیوں کا موڈس اپرینڈی یا کہ مسلمان اگر شانتی سے کھڑے تو ان کے بھی داڑی ٹوپی لگا کے دھوز جو بھائی پرسکریہ میں بھی لیے چلتا ہوں آپ کو اچھے سہی دیا بیکگراؤن میں نہیں جانا ہے ابھی ہم کرنٹ پر بات کر لیتے ہیں پرسکریہ سیچویشن کیا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں بھارت سیٹی کروک کر لیتے ہیں ہمارے سموات داتا لکھنو سے جوڑے ہوئے ہیں بھارت فیلحال اس ریہائی کا جشن کیا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے اگر لکھنو کا ذکر کیا جائے جب سے جوانت ملی ہے تب سے دیش پر جہاں جہاں آمادی پارٹی کے کار کرتا ہے لیتا ہے وہ جت منا رہے ہیں لکھنو کی بات کریں لکھنو کے پردیش کاریانے میں تمام جو کار کرتا ہے وہ ایک کتر پر کہیں مہلائے کار کرتا ہے وہاں پر جشن منایا دھول لگا رہے بچے ایک دوسرے کو مٹھائی کلائی تب سے بڑی بات ہے جب سے جوانت کی بات ہوئی تب سے تمام جو الگ ادف پارٹیاں ہیں ان کے بھی ریاکشن آنے شروع ہو گئے کہیں نہ کہیں اور بات ہے بیجے پی کیا بیجے پی بھی اگر بات کریں ارون کیزری وال کو ہٹ جانا چاہیے ڈلی کے مکملتری کے پاس سے تمام جو چیزیں ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جب ارون کیزری وال کو جمانت مل چکی ہے وہ کچھی دینے تیہار جل سے بہار آئیں گے تو سب سے بڑی بات یہ ہوگی جو آنے والے راجعوں میں جن راجعوں میں چناؤں ہیں ان پر کتنا فرق پڑے گا بیجے پی کتنے مائنس پوائن کتنا ڈاؤن ہوگی کہیں نہ کہیں جیل جانے کے بعد جب بھی کوئی باہر آیا ہے تو اپنی باتوں کو ان کی باتوں کو سننے گے تمام جو کارکرتہ ہیں جو لوگ ہیں وہ ضرور بھیر اکتریت ہوتی ہے کتنا فرق پڑنے والا ہے اگر بعد سنے لکنوں کی ایک بار دوبارہ مختلف میں کارکرتہوں میں ساپتو اور بڑ جوز دیکھنے کو ملا مہیلہ کارکرتہ تمام جو نیتا ہیں بیجے پی کے وقتہ وہاں موجود سے پارٹی کاریا لے کافی دیر تک جیسن منایا اور ڈھول لگا رہے بچے اور ساتھ سی جات ایک دیسری کو میٹھائی لاکھیں خوشی کو ایجار کیا کہ کتنی خوشی ہے اور وہ ساپتو برن کو کہنا سکتے یہ سکتے پراجیت نہیں ہو سکتا رفتار ملے گی یہ بہت مائنے رکھتا ہے کہ بھائی ہریانہ چناؤ ام نزدیک ہے اور یہاں پر پرچار پرسار کے لحاظ سے دیکھا جائے چونکہ اب ریہائی ہو چکی ہے اب سے کچھ ہی دیر بعد دلی کے سیم جو ہیں وہ تیہار جل سے باہر آ چکے ہوں گے اور اسی کا بے سبری سے انتظار بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بھرت واپسی کریں گے اگر آپ کا روک کریں گے تو ضرور بتائے گا کہ زمینے اس طر پر آکیا انتظار کرتے بھی آم آدمی پارٹی کارے کرتا اور نیتا وہ نظر آ رہے ہیں ریہائی کا انتظار کر رہے ہیں ایک بار ہے آجے چودری جی کروک کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ عورست پترکار جڑے ہوئے ہیں آجے چودری جی ہریانہ چناؤ کو کتنی رفتار ملے گی حالانکہ بھوشوانی تو آپ نے پہلے ہی کر دی ہے دیکھیں ہریانہ چناؤ میں آم آدمی کے جو ہے سختاپک ہیں آرون یہ اسٹار جو ہے اسٹار جو ہے پرچارک کی جو ہے بھومی کا وہاں پر نمائیں گے اور یہاں تک بھی جو ہے جانکاری مل رہی ہے کہ یہ کل آج اپنے جو ہے اپنے جیل سے نکل کے سیدھا ہریانہ کی طرف یہ رکھ کرنے والے ہیں کیونکہ وہاں پر انہیں پتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے تو کل ہریانہ آنے والے دنوں میں یہ ہریانہ میں اسٹار جو ہے پرچارک کی در آم آدمی پارٹی کے لئے کام کریں گے اور وہاں بی جے پی کو عوشہ جو ہے اس میں ملے گی گھات اور عوشہ کہیں بی جے پی کے لئے نقصان ہوگا لیکن اگر میں بات کروں ڈلی کی تو سونی جی ڈلی میں سمیدانک سنکٹ ہے اور یہ دنوں بعد جیل سے باہر آئے ہیں ڈلی میں سمیدانک سنکٹ اس لیے ہے کہ وہاں پر کوئی بھی کام کسی پرکار کا کار رہ نہیں ہو رہا ہے جو کام مکہ منترک ہونے چاہیئے پوری طرح سے ٹھپ ہو چکے ہیں ڈلی جو ہے پوری طرح سے ایک ستہ کا ایندر ہے بھارت کی مین جو ہے جس پہ جہاں پر سارا جو ہے ایک پوری جو ہے کیبینیٹ ہوا ہے اس کے علاوہ مہا پر جو ہے دلی میں کسی پرکار کے کوئی کام کوئی نہیں ہو رہے ہیں تو یہ دلی کے لیے اس طرح کی چیزیں ہیں کہ دلی کے لوگ جو ہے پریشانی جلور جہلیں گے اور اس پریشانی جہلنی کے ساتھ اس رہائی کو اگر اس سے جوڑ کر دیکھا جائے آم آدمی پارٹی کے پروکتہ کاروک کر لیتے ہیں اس کے بعد آویرال جی کاروک کریں گے پریت پال جی کیونکہ ایک طرف یہ آروک دوسری طرف یہ بیل اور رہائی کا انتظار ہو رہا ہے کہ تیہار جل سے مکھ منتری جو ہیں واپس آئیں گے روچو بھی کریں گے اور ہریارہ چناؤ کو بھی رفتار ملے گی اس سے جوڑ کر سدھا سدھا دیکھا جا رہا ہے لیکن ڈلی کی جنتہ کو جو انتظار ہے کیونکہ ابھی آپ نے بھارتی جنتہ پارٹی کے وہ تمام سانسد جو منوش تیواری کی اگر تتکریہ کا ذکر کریں یہاں پر تو انہوں نے کہا کہ جب مکھ منتری کی پاور نہیں ہے سچی والے یا وہ تمام ہستاکشر انہوں فائلوں پر نہیں کیے جا دیکھیں میں تھوڑا اس کو کلیر کر دوں جی سانسد سبریم گوگ نے یہ بات کہ ہے کہ کوئی بھائل اگر جنگی کام کی ہے اور LG اس کو کہ رہا ہے اس کو بنا مکھمنٹی کے سکتے نہیں سکتے اس میں مہالی مکھمنٹی ہی سکتے سکتے ہیں لیکنہ جنگی مکھمنٹی جیل میں کچھ چیزوں کی بات کرے جیسے جیل کے بیتر رہتے ہوئے جنگی جو بجلی جو خاصلی دی جاتی ہے جنگی مکھمنٹی دوارہ آدھے سونی کے باز اس کو باری کیا گیا جیل کے بیتر رہتے ہوئے انہوں نے ویدان صاحب میں پانچ چلور روپے وہاں کے کار چل لئے کے بلائی میں کوئی ایسی فائل لگ رہی ہے جس کو LG دوارہ LG کے باز بیجا چاہے LG کو مکھمنٹی اس پر سگمیشن کر چیزے دلی کے مکھمنٹی ہے وہ کسی کام 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 کو دلی مکھمنٹی جیل میں ایک بھی کام دلی کا نہیں رکھا دلی کام لگا بلکل لیکن حالانکہ کچھ شرطیں پڑھی ہیں جیسے کی اگر دلی کی سڑکو کی بات کی جائے دلی میں پانی کی بات کی جائے دلی واسی کو بجلی کی بات کی جائے تمام جو آو واسی جیل رہے ہیں کیونکہ دلی کے مکھیا جیل میں تھے اب ریہائی ہوئی تو ایک امید بھی بنتی ہے چلو ٹھیک ہے دلی کی جنت کو امید ہے کہ اب ان تمام چیزوں پر جو بریک لگا تھا اسے اب رفتار ملے گی لیکن یہ اس کے لیے کچھ جوڈیشیل approach کیے جائیں گے اس کو بھی جاننے ایک چھوٹے سے بریک کا ہے لٹیں گے جا ملی رہائی سیاست گرمائی لگاتار تصویر بھی سامنے آ رہی ہیں اور کسی بھی وقت دلے کسی امروین کے زیوال تیہاڈ جیل سے باہر آ سکتے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ تیہاڈ جیل سے رہائی کی جو پرکریہ ہے وہ پوری ہوڑے والی ہے کچھ ہی دیر میں اور لوگ بے سبریس انتظار کرتے ہو نظر آ رہے ہیں آم آدمی پارٹی کے وہ تمام کارکرطہ اور نیتا سانسد تیہاڈ جیل کے باہر موجودگی ہے پنجاب کے سیم بھی پہنچے ہوئے ہیں منیش سسودیا کی موجودگی آرون کے سیوال کی جو پتنی ہیں وہ فیلحال تیہاڈ جیل پہنچ چکی ہیں کیونکہ ایک لمبے سمیے کے بعد یہ رہائی کا انتظار کرتے ہوئے یہ تصویر نظر آ رہی ہے اور اسی کو لے کر چرچہ ہمارے ساتھ خاص مہمان لگتار جوڑے ہوئے ہیں آلوک تیواری جی ہیں ساتھی پریت پال سنگ جی ہیں اور ہمارے سمواد داتا بھی جوڑے ہوئے ہیں بھرس سٹی اور آج چودری جی ورش پترکار کانگریس پروکتہ کر لیتے ہیں آلوک تیواری جی آلوک تیواری جی اگر دیکھا جائے آب ہریان چناؤ کو لے کر دیکھا جائے کیونکہ سیدھے سیدھے آم آدمی پارٹی آب اپنے منیش سو دیا کی بھی پرتکریہ سنی ہوگی انہوں نے بھی کہا کہ اب رفتار ملے گی جو شک پاور ملتی ہوئی ہمت ملتی ہوئی نظر آرہی آم آدمی پارٹی کو تو یہ کتنے ہمت اور اسے ہریان چناؤ سے جوڑ کر دیکھا جائے تو کتنی رفتار ملے گی کتنی مجبوط دیکھ رہی جہاں تک ہریان چناؤ کا پرشن ہے کانگریز 100% confident وہاں پر ایک positive mandate کانگریز کی طرف جا رہا ہے ہم 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 جیسے لوگ تباہ کے چناؤ میں چھتا رہا ہے کنگریز جن کی بیل ہو گئی دیکھ لیجی کیجری وال جو دستکت بنا پاتے ہیں نہیں بنا پائیں گے ویسے بھی انہوں نے کیجری وال کو کام کرنے لائے کہاں رکھتا ہے ایک lame duck chief minister بنائے دیو کو نہیں کچھ فائلیں ہوں گے ان میں دستکت کر سکتے ہیں ایسا بھی دیا گیا ہے سپریم کو کو کہنا ہے آئی گو ڈیٹیل ڈا ڈر چناؤ سرکاری کنڈے بنا رکھتے میں آپ کو بتاؤں جب رفایل کے کیس پر پر پرشانت بھوسان اور یسونت سنہا کی اپلیکیشن پر آلو برما سرکاری ڈا لی گئے سارے کار لی گئے کچھ تصویریں آرہی ہیں آتیش بازی کی تصویریں آرہی ہیں درشکوں کو دیکھا دے کس طریقے سے تیہار جیل کے باہر کی تصویریں آتیش بازی اور جش اور کس طریقے سے ڈھول لگا رہے ہیں یہ دو تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں ایک طرف پنجاب کے سیم بھگون تمان کی موجودگی اور سانسد جو ہیں آم آدمی پاٹی کے سنجر سینگ کی موجودگی اور کس طریقے سے جوش کے ساتھ اور تیرنگا فہراتے ہوئے ہاتھوں میں لکھے ہوئے بینر اور تکتیاں اور جشن میں ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں منو ان کے لیے آم آدمی پاٹی کے سانسدوں اور نتاؤں کے لیے دیوالی رہائی ہے آرون کے جیوال کی کچھ اس طریقے کی تصویر سامنے آ رہی ہیں اور اسے ستھ کی جیت بتایا ہے جس طریقے سے ایک شراب نتی گھوٹالے میں فسایا گیا آرون کے جیوال کو اور ایک ایک کر کے رہائی بھی ہوئی تو یہ تصویر آپ دیکھ پا رہے ہیں ہمارے ساتھ بھارتی جنتا پارٹی کے پروکتہ ویرل ملک بھی جوڑے ہوئے ہیں ساتھی ایک بار بھارت شیٹی کا رکھ کر لیتے ہیں لکھ نو کا بھارت شیٹی اگر دیکھا جائے لگتار جاچ ایجنسی کو لکر شروع سوال اٹھائے جاتے رہے ہیں لیکن اب کوٹ سامنے آگئی کی ایک پنجڑے میں کیا توتا قرار دے دیا سی بی آئی کی کارش بھارت شروع کر دیا لیکن اگر سب کچھ ہٹ دے ایک بہت بڑی طاقت کہ سکتے ہیں جو آماری پارٹی جو ارمین کجری بھارت آج جمالت ملے سامنے میں جب جشن کا محل ہوگا لکھنو میں کیسے لوگ دیکھ رہے ہیں لکھنو جو بیجی آماری پارٹی بڑے دیتا ہم دلی جیسے جانکاری ملی جیسے بڑے دیتا ہیں اب لکھنو میں اگر ہماری پارٹی کاری بات کریں وہاں پر ٹی وی چل رہا ہے کب ریہائی ہوگی جیسے ہی یہاں پر ریہائی ہوگی جیسے یہاں پر بھی دیوالی جیسی جو بم بلکل ہمارے ساتھ آویرل ملک جی بھارتی جنت پارٹی کی پر بکت جڑے ہوئے ہیں آویرل ملک جی اس جشن کو بھارتی جنت پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے اور چونکہ یہ سوال میں نے آپ سے نہیں کیا ہریادہ چناؤ سے سیدھا سیدھا آم آدمی پارٹی کے جو سانسد اور نیتا رہے ہوئے لوگ ہیں اور جس پرکار سے ناٹک کر رہے ہیں یہ جش نہیں ہے اگر یہ بات کر رہے ہیں تو سبتے کیا ہے پہلے تو یہ سمجھا دیں کیا سبتے ہے اور اس میں کیا جیت ہے یہ جیل والے مکرنطری تھے اب یہ بیل والے مکرنطری ہو گئے ہیں کی کم سمجھ سمجھ لیں اس بات کو سمجھ اس میں کہاں سے آگئی اور پہلے کون سی پراجے تھی اب بھی وہ پراجے ہے اس بات کو یاد رکھے ہیں جس پرکار سے یہ جیل بھیجنے کی بات کرتے ہیں بھارتی جنت پارٹی کا کسی پرکار کا کوئی رول جیل بھیجنے میں نہیں تھا دور 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 تک نہیں تھا اس بات کوئی نے یاد رکھنا چاہیے اور جہاں تک بات پارٹی کے اوپر آروق لگاتے ہیں یہ نیائک پرکٹیا پر بھروسہ تو جتایا ہے نا آدمی پارٹی کے جیسے یہ سامنے آتا ہے یہ ایک بار جشن کی تصویر بھی دکھا دیتے ہیں درشک کو جو یہ تصویر سامنے آرہی ہیں بھگوانت مان کس طریقے سے اپنے کافیلی کے ساتھ انتظار کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں ساتھ میں منیش سسودیا کی موجودگی ہے اور جشن میں ڈوبے ہوئے پوری طریقے سے انتظار کرتے ہوئے کیونکہ کچھ ہی دیر میں جو تیہار جیل سے دلے کے مکھ منتری ہیں دلی واسیوں کی جنتہ سے مخاطب ہوں گے اس روچوں کے ذریعے یہ فیلحال تصویریں سامنے آرہی ہیں کس طریقے سے ڈھول اور نگاڑے کی تھاپ کے ساتھ جھومتے نظر آرہے ہیں آم آدلی آ پارٹی کے کارکلتا اور بے سبرش انتظار اس بات اور بار بار یہی بات دوہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ ست کی جیت ہے جس طریقے سے بھارتے جنتہ پارٹی کی کاریالے میں بیٹھ کے ایک فیک جھوٹ کیس میں فسائی جانی کی وہ تمام سازشی کی گئیں کوشش کی گئیں ان پر فیلحال اس سپریم کورٹ کے ڈیسیزن نے پانی فیڑ دیا ہے اور حالانکہ ایک طرف جو شرطیں ہیں دن شرطوں کے ساتھ بیل کے ساتھ ساتھ شرطوں کو لے سوال موپاکشی پارٹیاں اٹھا رہی ہیں ستہ پاکش اٹھا رہا ہے اور ساف طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ویکتیگت رہائی ہے دل کے مکھیا کی رہائی نہیں ہے حالانکہ شرطوں میں یہ دیش شمار ہے جو اگر امپورٹنٹ فائل ہے ضروری فائل ہے تو اس میں دست کت کیے جا سکتے ہیں وقت ایک چھوٹے سا بریک کا لٹنگ جال